یا شہر البرکات یا رمضان واجب کس عمل کو کہتے ہیں اور واجب کی تعریف کیا ہے ہر وہ لازم اور ضروری عمل جس کا ضروری ہونا دلیلِ ظنی سے ثابت ہو اب اس کو میں ایکسپلین کروں گا آپ فرض کی دیفنیشن کیا دیتی آپ کو میں نے وہ عمل ہے جس کا لازم اور ضروری ہونا دلیلِ قطعی سے ثابت ہو دلیلِ قطعی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اس پر واضح ہو اور ایک سے زائد رائے اس میں نہ ہو جیسے بھی پانچ نمازیں پڑھنی ہیں کسی کا اختلاف نہیں ہے سب کہتے ہیں نمازیں پانچ ہی ہیں اسی طرح حج کا کرنا اسی طرح روزوں رمضان کے روزوں کا رکھنا یہ دلیلِ قطعی ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اچھا اب جب دلیلِ ظنی ہوگی تو وہ واجب کے اصول میں آگیا ہے یعنی دلیلِ ظنی کیا ہوتی ہے کہ ایسا عمل جو ثابت تو ہو لیکن اس میں رائے کا اختلاف ہو مثال کے طور پہ وطر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے کہ بعض کے نزدیک وہ تین وطر کے قائل ہیں بعض کے نزدیک وہ ایک وطر کے قائل ہیں تو اب اس کے اندر ایک اختلاف رائے آگیا عمل تو سب کریں گے سب کے ہاں یہ عمل ثابت ہے لیکن عمل کے طریقے میں اختلاف ہے عمل تو ہے پر مختلف رائے ہے تو اس طرح یہ عمل جو ہے یہ واجب کی کیٹگری میں آئے گا احناف کے نزدیک ہم فرض اور واجب میں جو ہے ڈیفرنس کرتے ہیں لیکن بعض مکتبہ فکر میں وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے مثال کے طور پہ اہلِ حدیث جو ہیں وہ فرض اور واجب کو ایک ہی گردانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دو نام ایک ہی چیز کے ہیں بلکہ احناف کے نزدیک وہ اس میں ایک ڈیفرنس رکھتے ہیں اور اس ڈیفرنس کی ایک وجہ ہے جو میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا کہ فرض اور واجب کیا عمل کے اعتبار سے برابر ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہے وما علینا اللہ البلاغ